یہ آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے مالک کے پیر پکڑ کر بینا ہچکچاہٹ سے تلوہ چھاٹا یہ دیکھ کر ہیما امپریس ہوئی اور اسے خرید کر گھر لے آئی گھر پہنچتے ہی اس روبوٹ کو پہلا کام دیا بغیچے سے گھاس کاٹنے کا جب رات کو اس کا پتی کام سے گھر لوٹا تب روبوٹ ڈینر تیار کر لیں آیا یہ روبوٹ نہ کیول کھانا بنا سکتا ہے بلکہ اور بھی ادھک نازک کام کر سکتا تھا اس لیے جیک اس سے اپنی سیونگ کرواتا ہے اور ہیما بوڈی مساج سمیہ بیٹھتا گیا اور ہیما کو روبوٹ کے پرتی لگاؤ بڑھتا گیا جب یہ بات جیک کو پتا چلی تو اس نے روبوٹ کو بلا کر کہا اور اسے آدیش دیا کہ اس کی پتنی سے دوری بنائے رکھیں ایک دن دونوں کپل کے بیچ لڑائی ہوئی تب یہ روبوٹ بہت خوش ہوا اور اگلے دن جب جیک آفیس کے کام سے باہر گیا تو اسی کا فائدہ اٹھا کر روبوٹ پھر سے ہیما کے قریب آ گیا